موسیقی نمسکار پیش سفتے کا مقابلہ میں ہوں بھگیان پرکاش ہر بار کی طرح اس بار بھی وشہ ہے آپ کا جو آپ کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے بات آج ہم کریں گے دیش کی راجدھانی دلی کی اور برسوں سے ہم یہ اب سنتے آئے ہیں یہ دلی جس کی تصویریں اگر آپ کو یاد ہوں پرانے زمانے کے سنما میں بھی اور ٹیلیویزن میں بھی تو پڑی ملی سڑکیں نظر آتی تھیں اور لوگ بڑے اکمنان سے اس پر گاڑیاں چلتی تھیں پچھلے دو دشت میں یہ سب کچھ بدل گیا اور اس قدر بدلہ کہ یہ سب سے زیادہ گاڑیاں اس وقت دیش کے اگر کسی شہر میں ہیں تو وہ دلی میں ہیں اور اب جب دلی کا آپ ذکر کرتے ہیں تو کبھی مت بھولیے کہ کسی بڑے شہر کی طرح دلی سے جڑے ہوئے اور ایک طرح سے دلی کا حصہ ہی ایک طرح سے وہ ایک گڑگاؤں ہے اور نویڈا ہے تو دونوں کے بیچ یاتریوں کا سفر جو ہے وہ دن پرتی دن ہوتا ہے سینٹر فر سائنس ان انوائرمنٹ کی ایک ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ بہتر کنیکٹیوٹی کے لیے شہر کو بہتر طریقے سے جوڑنے کے لیے جو بڑی سڑکیں بنیں جسے اکثر ہم رنگڈوڈ کہتے ہیں میں سرال بھاشا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان پر ٹرافک کی رفتار جو ہونی چاہیے اس سے وہ پچاس سے ساٹھ فیصدی کم ہے پوری امید یہ کی جاتی تھی کہ جو ٹرافک آ کر پھنس جاتا ہے اس کے لیے آسان یہ راستے بنیں لیکن اس سے کوئی بڑا اثر نہیں ہو پا رہا ہے شہروں کے بیچ میں بنی جو کالنیاں ہوتی ہیں اس میں ویسی ہی باہر کا بھی ٹرافک ہوتا ہے کالنیاں کا بھی ٹرافک ہوتا ہے تو وہ تو زیادہ ہوتی کل میں لاکر واقعی کوئی آڈ ایون جیسے پریوک کے سمجھے میں ٹرافک کم ہونے کی تصویر نظر آئی تھی لیکن اس کے بعد کیا ہمارے پاس کوئی سمادھان نہیں ہے ہم کہاں سے اس ٹرافک کو بڑھتی گاڑیوں کے ماہور میں ریگولیٹ کر پائیں گے یا کم کر پائیں گے بہت خاص پینل میرے ساتھ موجود ہے میں ان سے آپ کو ملاتا ہوں حرون یوسف صاحب ان سے آپ کا تعریف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں کانگریس کے بہت سینئر لیڈر ہیں برسوں یہاں منسٹر رہے ہیں ہمارے ساتھ سنجیو جھا ہے آپ آماد بھی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور آپ کا بڑا یوگدان تھا اور اور ایون کے سمجھے آپ ویجے سنگھ صاحب ہیں ٹی سی پی ڈیلی ٹرافک پولیس تو میں سے مر سکتا ہوں ڈیلی ٹرافک پولیس کا کیا حال ہوتا ہوگا جب بڑی بڑی گاڑیاں اٹک جاتی ہیں اور اس سے زیادہ وی آئی پیس کے کافلے اٹک جاتے ہیں تو بڑی دکھت ہوتی ہوگی دلی پولیس کو آرتی مہرہ ہے ان سے بھی ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بی جے پی کی لیڈر ہیں اور پورو میئر ہیں دلی کی میرے ساتھ انومترا روی چودری ہیں جو کہ ایکزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں اور سینٹر فر سائنس اینڈ انوائنمنٹ سے جڑی ہیں آپ نے یہ ریسرچ کی ہے تو تھوڑے سے ٹیکنیکل پہلوں پر آپ سے بات کریں گے اور میرے ساتھ دپانکر سہا صاحب ہیں جو کہ ایرشنل ڈیریکٹر ہیں سینٹرل پولیشن کنچول بورٹ کے مسئلہ آج ہم ٹرافک پر چرچہ کریں میں ہمیشہ اپنے پروگراموں میں یہ سپشٹ کر دیتا ہوں اس کو پولیشن سے ہم آج نہیں جوڑیں گے تو بات بلکل سپشٹ کر دیں پولیشن اس کا سبحابی کے اس کی بڑی سمسیا ہے لیکن مولتہ ٹرافک حلو یوسف صاحب کہتے ہیں شیرہ دکھت کے زمانے میں کئی فلائیوورز بنی اور آپ نے ٹرافک کے ریگیلیشن کو آدھونے کرنے کی کوشش کی پھر یہ جو بڑی سڑکے بنی ہیں ڈلی کو جوڑنے والی اس پر یہ پچاس سے سات فیصدی ٹرافک کیوں دھیرے چلتا ہے دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فلائیوورز سے اترنے کے بعد جو روڈ کا ری ڈیزائنگ کا کام کیونکہ اوپر سے جب فلائیوورز سے اترتے ہیں تو روڈ بہت چوڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس پوائنٹ پر آکے کنجیشن شروع ہو جاتا ہے آگے جا کے وہ پتھا ہو جاتا ہے اب میں ایک مثال دوں آپ کو فلائیوورز بنانے کے وقت یہ سب چیزیں نہیں سوچی گئی تھی ہم لوگ یہاں پر نوجوان بہت سارے موجود ہیں ہم ان کی طرف سے بات کر رہے ہیں تو دیکھیں جب کوئی چیز ڈیزائن ہوگی فلائیوورز بنانے کا میرے جس آدمی کے لئے کانسپٹ کیا ہے یہی ہے کہ کوئی بھیر بھاڑ کے علاقے کے اوپر سے گاڑیاں نہیں کاری تاکہ وہ علاقے میں نا فلائیوورز سے ٹرافک اگر آپ ویکاس پوری سے لے کے وزیر آباد تک کا جو فلائیوورز بنا ہے جہاں پر ڈیڑھ دو گھنٹے لگتے تھے آج مشکل سے چوبیس پچھے منٹ پہ ہم پہنچ جاتے ہیں پیرہ گڑی چوک پہ اسی طریقے سے یو پی لنک روڈ ہے جو مہیور بیہار سے سیدھا نوہیڈا جا رہا ہے بارہ پولا ہے سلیمگر فورٹ ہے یہ سب جو فلائیوورز بنائے گئے تھے وہ اسی مد نظر بنائے گئے تھے کہ دلی کا ٹرافک دن بہ دن بڑھ رہا تھا اور ہماری سرکار کی کوشش تھی اس سمیں کہ ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ سسٹم کو ٹاپ ریالیٹی دی جائے جس کے تہت ہم نے بی آرٹی کوریڈور بھی بنایا تھا جس کے تہت ہم نے یہ آدھونک بسٹر لائے تھے بہت بڑی اسفلتہ ثابت ہوا تھا بی آرٹی میں اس کو اسفلتہ آپ اس کو ماننے لیکن سچا یہ ہے کہ وہ کوریڈور جو تھا اس کے اندر جس طرح کا سگنلنگ سسٹم تھا وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا پوری طریقے سے فوٹ آور بریجز بننے تھے تین وہاں پر وہ نہیں ہوئے اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں جب ریلیابیلٹی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کی آئے گی تو لوگ پرسنل ویہیکلز کا استعمال کرنا چھوڑ دیں گے اہم آدمی پارٹی کے دور میں سڑکوں پہ اتنے کھڑے تھے اور ایون کی واہوائی لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پہلی اپریل 2015 میں کہا کہ آپ اپنے بات رکھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلائیورز بنیں اس کے نیچے جا کر جو ٹرافک رکھتا ہے ان سڑکوں کا بدلاو نہیں ہوا وہاں ایسا نہیں ہوتا سنجی 50 سے 7 فیصری ہم جانتے ہیں دنیا بھر میں سبھی لوگ جاترہ کرتے ہیں دنیا میں تو کونسپٹ یہ ہے کہ آپ ہائیویز اس لیے بناتے ہیں کہ وہ بہتر اور زیادہ رفتار سے لنک کریں جوڑے لوگوں کو شہر کے ساتھ اس کا سمیدھان پہلا تو ہی کہ روڈ پر آپ کو گاریوں کی شنخیہ کم کرنا پرے گا آپ گاریوں کی شنخیہ کم کریں گے تو کیسے کریں گے دو تین سمیدھان ہو سکتے ہیں یا تو آپ گاریوں کی شنخیہ کم کر دیجئے یا پارکنگ چارچر برہا دیجئے لیکن آپ اس کو دللی کو آئی سولیسن نلے سکتے اس کو آپ دللی انسی آر کو مل کے پلان کرنا پڑے گا تو پہلا کام کی کسی طرح سے گاریوں کی شنخیہ کم ہو دوسرا پبلک ٹرانسپورٹ کو اور بہتر کرنا پڑے گا لگاتار اس کے لئے ہم لوگ پریاس کرتے رہے ہیں پولک ٹرانسپورٹ بہتر ہو آپ کو پہلے پتا ہوگا کہ ہم لوگ ایپ بیسٹ بسز لا رہے تھے کہ بھئی جو لوگ کار چڑھ رہے ہیں ان کو اسی طرح کا بس میں لگجری چاہیے اگر آپ لگجری نہیں دے گے تو وہ نہیں چڑھے گا وہ بسز جو آپ لا رہے تو اس کا کیا ہوا لیکن اس بس کو آپ بہتر پتا ہوگا کہ اس کو روک دیا گیا اس کو پوری طرح سے کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے نہ چلے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کنجیشن اور پولیشن دونوں حالانکہ ایک دیت جراغہ مسئلہ ہے اور کنجیشن کم کرنے کے لیے آپ کو یہ دو تین ایفرٹ تو کرنے پڑیں گے کہ سرکو بہتر کم کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ بہتر کریں آرتی جی کا پاس گئی کہ آپ کا حرون جی کا پوائنٹ لیا انہوں نے کہا کہ فلائیور کے نیچے کی سرکوں کو بہتر بنانا ضروری ہے آپ کہہ رہے ہیں گاڑیوں کی سنکھیا کم کرنے کے لیے آرتی اتنا لمبا رشتہ آپ کر رہا ہے ڈلی کی راجنی تیسے آپ بھی سمجھتی ہیں جتنی لوکل پرابلمز ہیں اگر آپ کو سمہدھان کے حساب سے کوئی تصویر بدلنی ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کرے گی دیکھئے چیلنج تو بہت بڑا ہے اور ڈلی میں ہمیشہ کہتی ہوں ڈلوالوں کی ڈلی ہے لوگ پورے بھارت سے آتے ہیں اور اس میں سمجھ آتے ہیں اور ڈلی سب کو اپناتی ہیں دو کروڑ کے قریب آج سنکھیا ہے اور ایک کروڑ ہمارے ویکل ریجسٹرڈ ہیں اب ایسے میں اس کے سمجھان ہر طرف سے ہمیں کرنے پڑیں گے اس میں کوئی ایک سمجھان سے بات نہیں ہوگی ریسرچ بتاتی ہے اس میں بہت اپیوگی رہتی ہے کہ آج آپ کی سپیڈ جو چالیس سے پچاس ہونی چاہیے کلومیٹر پر آو وہ پچس سے اٹھائیس رہ گئی ہے دیش کا اتنا پیٹرول جو سڑکوں پہ پھک رہا ہے جو انرجی ویسٹ ہو رہی ہے وہ بھی ہجاروں کروڑ میں شاید ڈلی کے بجٹ سے زیادہ ہو وہ اتنا ہمارا لوس ہو رہا ہے اب یہ پیسہ تو سارا ہمارے دیشواسیوں کا ہے ہمارے ان پیارے بچوں کا ہے جو یوتھ ہیں اب اس کے لیے ہمارے اوپر بہت بڑے پرشنچن ہیں ہم چاہیں کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے آتے ہوں اور اس میں ہمیں جو ایک ویجن کے ساتھ جیسے میٹرو ایک ویجن کے ساتھ آئی اور اس ویجن کے ساتھ چلی اس میں پولٹیکس نہیں ہوئی اس کو بیجے پی سرکار نے شروع کیا کانگریز سرکار نے بڑھایا اور اب بھی آگے اس کا ایکسپینشن اور اس کا جڑاو انسی آر تک ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ اسے پوری طرح سے ایکسپٹ کرتے ہیں وہ بچاری اوورکراوڈیڈ ہوتی چلی جا رہی ہے بہت اوورکراوڈیڈ ہے کیوں ہم نے آلٹرنیٹیب جو سسٹم تھے جو ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے دیشوں میں ڈیولپ ہو رہے تھے ہمارا تو اپنے ہی جسے بسس کا سسٹم ہے ہوا ہی نہیں مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کون روک رہا ہے اور کون روک سکتا ہے سڑسٹ آپ چھہ سٹھ ہیں چھہ سٹھ ویدائک ستر میں سے ہونے پہ کون انہیں روک سکتا ہے اتنے پرچند بہومت کے بعد میرا پوائنٹ یہ ہے ہمیں سسٹمز کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے جس میں گاڑیاں کم ہونی چاہیے اس میں گاڑیاں بڑھ گئی تھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس میں جتنے ریسرچ ہیں اور جتنے کنٹریز کے اور اس میں جو سٹڈیز ہوئی ہیں جو ایکچوال ایکسپریمنٹس ہوئے انہیں پوری طرح سے سٹڈی کر کے ایوالو کر کے کرنا چاہیے جیسے دلی میں ریجسٹریشن مہنگی کر دینی چاہیے آپ اپنا پوائنٹ رکھیں اپنے کارپول کی بات کی تھی اب اس کو اپنے کنٹینیو نہیں کیا اب میں آتا ہوں سب سے پہلے دلی پولیس بہت بڑی اور مشکل زمراری پریکٹیکل پرابلم کیا ہے یہ بہارک سمسیہ کیا ہے دلی ٹریفیک پولیس سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی چیلنجنگ ٹاسک ہے جو ٹریفیک ہے ٹریفیک وولیوم انیس سو اکتر کے مقابلے دوزار سولہ میں اٹھائیس گناہ بڑا ہے جبکہ پپولیشن پانچ گناہ بڑی ہے اور روڈ جو کنیکٹیویٹی ہے روڈ وولیوم جو ہے وہ چیار گناہ بڑا ہے تو آپ دیکھیں یہ دسپرپورشنیٹ ہے تو اس کے کارن کیا ہے تو کارن یہ ہے کہ ایک تو ماس ایکسپنشن ہے انسیا ریجن کا اس کی کرسکرس مومنٹ رہتی ہے اور دلی ایک ہب ہے جتنے بھی کومرشیل گوڈز ویکل ہیں ٹرکس ہیں یہ سب اس کو کراس کرتے ہیں اور دوسرا کومرشیل ایکسپنشن ریجنشل پروپرٹیز کا کومرشیل ایکسپنشن بہت زیادہ ہوا پارکنگ پلے پارکنگ کی دکھت آئیے لوگوں کو اور there is no check on registration of the vehicle تو ایک یہ کارن ہے ماس جو ہمارے ریپیڈ جو ماس ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اس میں فلال جیسے میٹرو ہے وہ سوائے بڑھا رہی اپنے آنے والے ٹائم میں اور بڑھائے گے تو کاریاں چل رہے ہیں اور یہ ہمارے دلی کے 127 جو ہے entry points ہیں اور جو ہے ہمارے ٹرانسٹ ہمارے جو 7 جو ہے national highways ہیں تو جتنا بھی یہ مومنٹ ہوتی ہے all across دلی وہ کافی زیادہ ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو روڈ کی جو capacity ہے اس سے بیونڈ مچ بیونڈ جو ہے ہمارا ٹریک وولیوم ہے انو بطرہ آپ کی ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ 50 سے 60 فیصدی سلو ہے تو اس کا مطلب ہم جا سب جانتے ہیں سارے لوگ جو یہاں موجود ہے دنیا کے سارے بڑے بڑے دیشوں کی راجدھانی میں بھی یہ پرابلم ہے تو دلی اس میں کوئی اپواد نہیں ہے کوئی ایکسپشن نہیں ہے جی بتائیے دیکھیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ جو باقی دیش ہیں وہاں پہ پرانے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کے باوجود بھی بہت مشکل یہ بات جو پوائنٹس ان کے ٹھیک ایکسپریمنٹ کے بات جو ٹھیک ہیں ان کو ایڈاپ کریں میرا وہ پر جو ہمیں جس بات پہ ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ ابھی جو چینجز آ رہے ہیں وہ کیا ہیں کیونکہ باقی دیش بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھا اگر وہ کہہ رہی وہ غلط تھا پھر اس غلط کو ہم کیوں پھر سے دور آ رہے ہیں یہ بہت بڑی پرشن ہے جو غلطی ہو رہے ہیں آج کہ ہم جب انفرسٹرکچر کے پلاننگ اور ڈیزائن اور انکلیمنٹیشن کرتے ہیں وہ صرف گاڑیوں کے سوویدہ کیلئے کرتے ہیں آپ نے کہا capacity of the road to carry vehicles دلیلی پولیس کا پوائنٹ ہے کہ والیوم جو ہے وہ 28 گنا بڑھ رہا ہے دلیلی وی اور road جو ہے لوگوں کو carry کرنے کی capacity آپ جتنا بھی راستہ بڑھیں اگر people carrying capacity کم ہو جائے گی اور اس کا مطلب کیا ہوا دو گاڑی ایک بس کے برابر جگہ لیتی ہے پر دو کاروں میں صرف دو لوگ بیٹھتے ہیں ایک بس میں ساٹھ لوگ بیٹھتے ہیں تو اگر آپ mass carrying capacity کو بڑھائیں گے تو اتنی راستے بنانے کی تو پہلی ضرورت ہی نہیں پڑے گی گاڑی مت استعمال کریے یا ایک گاڑی میں پانچی آدمی لوگ چڑھیں تبھی گاڑی پاس ہوگی یہ قانون سے نہیں ہوگا وہ تو ٹرافک پولیس والا اس کے پیسے لے نہیں نہیں پر آپ کی approach towards infrastructure کو بدلنا ہوگا یہ جو لگاتا آج دلی میں سب سے زیادہ flyovers ہیں اور 23% of geographical area road network میں ہیں جہاں پہ بومبی میں 12% ہے کلکتہ میں 6% ہے اور پر بومبی میں 85% to 90% کی جو روز کی جو سواری ہیں وہ public transport پہ چلتی ہے اور اسی کارن ہے کہ ممبائی کی پر capital income زیادہ ہونے کے بابجود بھی نیجی گاڑیوں کے استعمال کم ہے اور یہی جو لیسن ہے اس کو ہمیں دلی میں لانا ہے آج بہت جلدی سے دلی میں شو آف کلچر بھی ہے کیا یہ بھی ایک دکت ہے سماس سے جڑی سمس سرکار اکیلے اس کا نیدان نہیں نکال چکے ممبائی میں یہ بہت بڑا فرائق میں رہا ہوں تو اس میں کسی کو اس بات سے اتفاق نہیں کہ ٹیکسی پکڑ جائے اگر نزدیک کی جگہ ہے تو یہ پرابلم ہے کہ بلکل بلکل اس بات دلی پہ ہے اور دلی میں مطلب جسے دو گاڑیوں کی بھی ضرورت ہے وہ چار گاڑیاں رکھتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو کار والی ہوتے ہیں پارکنگ چارجز لگانے چاہئے ہم ٹھیک سی نہیں لگا رہے ہیں یہ ہی کار والوں کو دے بسوں کی اوپر ہم زیادہ ٹیک لگاتے ہیں اور کاروں کی اوپر کم اس کو ہمیں ریورز کرنا ہوگا ٹھیک سہا 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 انہوں نے ایک بڑا انٹرسین پوین رکھ بسوں پر زیادہ ٹیک سہا گاڑیوں پر کم ایس پر آنگے کیونکہ دیکھئے یہ آرثک پہلو سے بھی جوڑائے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے پچھلے پچھے سالوں کس ملک میں بات ہم لوگ دیکھا جائے ہمارے پاس جتنے رسورس ہے لینڈ سب سے بڑا مہت پورن رسورس ہے ہمارے پاس لینڈ 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 بڑا بڑا میرے ہاں یہاں پر ایک بہت دلچسپ آرگیومنٹ سب سے نکل کر آیا دلی پولیس سے آپ کے ریپیزنٹیٹیف سے آتی جو بی جے پی کو ریپیزنٹ کرتی ہیں انمتہ جی جن کی ریپورٹ پر ہم چرچہ کریں دیکھ سننے میں سرن لگتا ہے لیکن ہے بڑا پینچی دا اور اس میں آپ کی اور ہماری بھومی کا بھی بہت بڑی ہے سنسکار اور بڑی سڑکوں پر رنگ روڈز پر پچاس سے ساٹھ فیصدی کم ہے بہت بڑی چنتہ کا یہ وشہ ہے اور ان ٹرافک جیمز کے لئے پھر اس کا مطلب میں اور آگے تیار ہونا پڑے گا ہم آلرڑی اس سے جو جرین